ندائی حاتف غیبی فلک سے آئی ہے ندائی حاتف غیبی علی نے سجدہِ خالق میں تیر کھائی ہے ندائی حاتف غیبی جہاں سے آج وہ جاتا ہے اے مسلمانوں حبیبِ حق کا جو داماد اور بھائی ہے ندائی حاتف غیبی لہو بہایا ہے ظالم نے اس کا مسجد میں کہ جس کی زوجہ رسولِ خدا کی جائی ہے ندائی حاتف غیبی ہوا تھا جس زمانے میں دینِ حق روشان لئینِ آج وہ شم وفا بھائی ہے ندائی حاتف غیبی چلا زمانے سے افسوس ساقیے کوسر گھٹا لم کی ہر ایک دل پہ آج چلا زمانے سے جس کی جائی ہے ندائی حاتف غیبی ندائی حاتف غیبی قیامت آئی نا کیوں ہے خدا زمانے سے میں امام قتل ہوا بے خطا دہائی ہے ندائی حاتف غیبی بنی ہے آلِ نبی رنجو یاس کی تصویر علی کو ہائے یہ کس وقت موت آئی ہے ندائی حاتف غیبی سلامت محمد وآلی محمد سلامات محمد 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 بلہب ترسل محمد صلی اللہ محمد 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 ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں یوم شہادت مولا کائنات کی مجلس اعضاء کے لیے جو انوانے سخن منتخب کیا ہے وہ ہے سیرت مولا کائنات سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیرت کا پہلو سیرت یعنی روش سیرت سیر سے ہے سیر واک کرنے کو کہتے ہیں جو انسان کا چلنے کا طریقہ ہوتا ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے سیرت ہمیشہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے انسان چلنے لگے مگر مولا کائنات کی سیرت شکم مادر سے شروع ہو رہی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کے لیے ایک کلمہ باقیہ قرار دیا فی اقبہی ذریت میں لَا اللہم يرجعون تاکہ رجعت ہو سکے اس آیت کے زہل میں مولا محمد اسمائیل حنفی نے اپنی کتاب تفسیر قرآن روح البیان میں لکھا کہ اس سے مراد کلمہ باقیہ سے مراد ذاتِ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جو دلیل دی ہے اس کے پہلے پورشن کو ہم نہیں مانتے مگر نقل قول ہے تو نقل کر رہے ہیں دلیل یہ دی کہ جب علی کی ماں نعوذ باللہ بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو شکم کا بچہ روکتا تھا کہ امہ جو اولیاء اللہ کی ماں ہوتی ہیں وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتی اب یہ تو ہم نہیں مانتے کہ مولا علی کی ماں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی مگر یہ تو ایک بات تسلیم ہو گئی نا کہ مولا اسمائیل حنفی کے بزرگ چالیس چالیس سال تک بت پوجیں گے بعد میں مشرف بے اسلام ہوں گے ہمارا مولا وہ ہے جو شکم مادر سے مومن آتا یہ اصول دین کی بابت روش ہو گئی پری برت پیدائش سے بھی پہلے اب ایک اور تاریخ کا جملہ سن لیجیے کہ حضرت فاطمہ بنت اصد الحاشمیہ مادر گرامی مولا کائنات اور امہ رسول اسلام زوجہ حضرت عمران علیہ السلام اجمعید جب بائیکارٹ ہو گیا مولا کی والدہ کے ساتھ بھی جب شکم میں تھے مولا علی تو کچھ قریش کی عورتوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں بڑی حیرت ہے کبھی چچی بھی بھتیجے کے لیے اٹھی ہے یہ تاریخ کی واحد چچی ہے جو بھتیجے کا احترام کر رہی ہے ہمیشہ بھتیجے کو احترام کرنا چاہیے جب یہ عبداللہ کا بیٹا گھر آتا ہے تو آپ سراپا احترام میں کھڑی ہو جاتی ہیں یہ برادران اہل سنت والجماعت کی کتبے تواتر سے درج ہے تو بقول ان کی روایتوں کے بی بی نے کہا جیسے ہی رسول آتے ہیں جیسے ہی بھتیجہ میرا آتا ہے تو یہ شکم کا بچہ مجھے کہتا ہے کہ امہ احترام میں کھڑی ہو جا اس لیے کہ رسول آ رہا ہے تو دو باتیں تیہ ہو گئیں توحید حضرت علی نے سمجھا دی شکم مادر میں اور شان رسالت بھی سمجھا دی شکم مادر میں کہ دوسرے لوگ کلمہ پڑھیں گے تربیت ہوگی وعات سنیں گے مکہ سے چلیں گے مدینہ میں جا کے نعرہ لگائیں گے کہ ہم آشک شان رسالت ہیں ہمارا مولا شکم مادر میں عشق رسالت کو پرموٹ کرنا تو یہ گویا مولا کی سیرت تو ولادت سے قبل شروع ہو گئی ہم نورانی زندگی کو تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ورنہ اگر ہم مولا علی کی نورانی زندگی کو ڈسکس کریں تو اس کے لئے تو صرف ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ایک روز جبریل آئے اور سامنے مولا کائنات تشریب لا رہے تھے تو جبریل کہنے لگے حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی آ رہے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ اتعارف و علی ہیں کیا علی کو آپ جانتے ہیں کہاں کہاں کب سے جانتے ہیں کہاں جب سے مشکل میں پسا تھا حضور نے ہمارے سمجھانے کے لئے پوچھا ورنہ وہ تو عالم علم علم الدنی ہیں تاکہ ہم تک یہ بحث پہنچ جائے حضور نے پوچھا کب تک تو کہاں جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو اللہ نے مجھے سوال کیا ٹیسٹ لیا من آنتا و من آنا تو کہوں میں کہوں اب جب اللہ نے کہا من آنتا من آنا تو آگے سے میں نے بھی یہی کہا من آنتا من آنا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا تو یہ تو تو میں میں اتنی بڑھ گئی کہ بالآخر کسی جوان نے میرے کان میں کہا یا جبریل قل انتا رب الجلیل وانا عبدک الظلیل بارے لا تو میرا جلیل رب ہے میں تیرا زلیل بندہ ہوں کہ کان میں کہنے والا کان تھا کہ یہی جوان علی ابن عبی طالب تھا تو اب یہ کہنا کہ حضرت جبریل نعوذ باللہ حضور کو قرآن پڑھانے آتے تھے یہ بہت بڑی جسارت ہے حضور کے شاگرد کا شاگرد حضور کو پڑھانے تھوڑی آئے گا یہ تو شان رسالت پہ کبھی اشرا پڑھا تو پھر دلائل دیے جائیں گے آج کیونکہ صرف سیرتیں مولا کانات پہ رکنا ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو ہے پہلا پہلو تو یوں سمجھ لیجئے ذاتی سیرت ہے گھر کے اندر خان کی زندگی میں دوسری ہے پبلک کی سیرت ہے پبلک میں کیسے ہیں ہمارے ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے بڑے سے بڑے متدین لوگ گھر میں آتے ہیں تو اگر ان کی ویڈیو بنا لی جائے جو سخت کلامی گھر میں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنے آپ سے حیاء محسوس ہو مگر ہمارے مولا کانات نے یہ پرنسپل بتایا کہ جیسے باہر رہو ویسے گھر رہو بلکہ گھر میں اور زیادہ نرم رہو یہی وجہ ہے کہ آپ اگر حضرت علی کے حالات میں دیکھیں گے تو گھر کے امور خانہ حضرت علی اپنے دست مبارک سے انجام دیتے تھے وہ فاتح بدر وہ فاتح خندق وہ فاتح ہنین وہ فاتح سفین وہ فاتح نہروان وہ فاتح خیبر وہ فاتح خندق وہ ہر جنگ کا فاتح وہ عالمِ علمِ لدنی بابِ مدینة العلم حلالِ مشکلات فرشتے کا بھی حلالِ مشکلات کائنات کے سید و سردار اور سارے رسولوں کے سردار کا بھی حلالِ مشکلات گھر میں آتا ہے تو گھر کے کام اپنے دست مبارک سے انجام دیتا ہے تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ فضیلت کے ساتھ خدمت کم نہیں ہوتی بلکہ فضیلت کے ساتھ خدمت میں بہتری پیدا ہوتی ہے ہمارے کئی کلاس فیلوز ہیں جو منسٹر وغیرہ بن جاتے ہیں ابھی بھی دو اتفاق سے بن گئے تو جب کبھی ہمیں انہیں ملنے جاتے ہیں تو پبلک کے سامنے جب ہمیں وہ ملتے ہیں تو پورا اٹھتے نہیں احترام میں تھوڑا سا اٹھے ایسے ہاتھ ملایا ایک ہاتھ سے یوں اور جب اندر گئے تو اس وقت گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بلکہ پاؤں پہ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں تو ایک مرتبہ میں نے کہا وزیر صاحب کی فوٹو بنا لو کل جنگ اخبار میں چھپوا دینا کہ اصل ان کا چہرہ یہ ہے تو پتہ چلا اصل چہرہ وہی ہوتا ہے جو گھر میں ہوتا ہے کیا کہنا وجہ اللہ کا کہ جس کا جو چہرہ باہر تھا وہی چہرہ گھر میں تھا عقائد کی بابت مولا کی سیرت دیکھئے کہ محراب میں کھڑے ہو کر مناجات جو فرماتے تھے کچھ مناجات وہ ہیں جو مفاتی میں موجود ہیں کچھ مناجات وہ ہیں جو دوسری کتبِ ادعیہ وزیارت میں موجود ہیں مولا کی ایک مناجات بہت ہی مختصر وہ یہ ہے الہی انتا کما احبو فجعلنی کما تحبو بارِ الہا تو تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے بھی ویسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا ہے یہ مولا نے ہمارے لئے کہا ہے وہ تو ہیں ویسے یہ ہمارے لئے کہا ہے کہ ہم اللہ سے یہی درخواست کریں کہ اگر ہمیں کریم رب ملا ہے تو ہم اس کے لئیم بندے نہ ہوں ہم بھی کریم بندے بنیں یہ ہمارے لئے مولا نے ایک ٹول چھوڑا ہے گائیڈنس کا ٹریننگ کا براٹ اپ کا کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھے اور کس طریقے سے اپنے بچوں کی قوم کی کمیونٹی کی پرورش کرے تربیت کرے ایک اور پرنسپل توحید شناسی کی طرف توحید شناسی علماء اہل سنت نے جب اصول عقائد کی کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اپنے سارے فقہ اور جورسپروڈنس کے جو ایشیوز ہیں وہ امام جعفر صادق کے شگردوں سے لیتے ہیں مگر اقائد توحید توحید شناسی ہم شیر خدا مولا کائنات سے سیکھتے ہیں کیونکہ مولا کائنات نے ایک طرف تو توحید شناسی کا درس دیا دوسری طرف پریکٹیکلی شان رسالت کا ثبوت دیا بلکہ حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کو بڑھا رہے تھے ان لوگوں کو بقاعدہ پنشمنٹ دی ہے پنشمنٹ دی ایک نسہری تھے جھنگ میں ہمارے آئے کے علاقہ ہے جھنگ خوش آپ سے آگے ہمارے گاؤں سے شہر سے آگے تو ہم گاری ڈرائیو کر کے ایک مجلس سے آ رہے تھے پڑھ کے راستے میں پیر فلیٹ ہو گیا اس زمانے میں فون مون تو ہوتے نہیں تھے اکیلے تھے کوئی خطرہ وطرہ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں گاری میں نے پل اپ کی اس کی دکان پر میں نے کہا کہ ذرا پنچر لگا دیں تو اس نے کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نسہری ہیں کہ نہیں نسہری ہوں گے پنچر لگاؤں گا پرنا جائیے جہاں سے مرضی لگوا لیے تو نسہری بھی اتنے اسٹرانگ ہیں تو مولا کائنات نے ان کو جلا دیا بقائدہ نسہریوں کو جلا دیا گویا مولا علی نے بتا دیا کہ ہمیں وہی تعریف پسند ہے جو ہمارا رب چاہے لہذا ہمارے ہمیں جو حضرات غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو اپنی اسرہ کر لینی چاہیے کہ ہمارے مولا اس بات کے موتاج نہیں ہیں کہ نسہریوں کی کی ہوئی تعریف سے ہم اپنے مولا کے قصائد پڑھیں بندوں کی تعریف کی حیثیت کیا ہے علی تو وہ ہے جن کے لیے ہمیشہ اللہ رب اللہ لسان رہتا ہے تو مولا علی نے یہ ایک سیرت کا پہلو دیا کہ میں نے اپنے دشمن کو میں نے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دوست کو جو اپنے تئی کہہ رہا تھا دوست جو اپنا دعوے دار تھا گویا دعوے دار تھا دوستی کا اس کو میں نے جلا دیا تو اب حل جزاؤلہ حسان اللہ لحسان اللہ بھی یہی فرمائے گا کہ یا علی اگر آپ کی سیرت یہ ہے کہ جو اپنے موں سے آپ کو اپنا دوست کہہ رہے تھے آپ نے پرواہ نہیں کی اس وجہ سے جلا دیا کہ وہ میرے دشمن تھے میں خدا بھی وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی زبانوں سے دعوے کریں گے کہ میرے دوست ہیں اس لیے جہنم میں جلا دوں گا کہ وہ علی کے دشمن ہیں اس لیے مولا فرماتے تھے کفابی فخرن ان تکون علی ربہ توحید دیکھیں اس پر کبھی زندگی رہے اور کبھی فرصت ہو اور انتظامی اوالے مہربانی فرمائیں اگر پورا اشرا میں پڑھوں توحید بزبان علی تو پتہ چلے کہ مولا کائنات نے توحید کا درس کیا دیا ہم نے تو لیمیٹڈ کر دیا نا مولا کی فرمائشات کو مثلا بچہ تھا میں جب تو ہم نے سنا تھا سمجھا تھا کہ بس نحجل بلاغہ ہی مولا کی کتاب جب ہم کم گئے اس وقت تک یہی تاثر تھا بس سب سے بڑی کتاب ایک ہی ہے نحجل بلاغہ سبحان اللہ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ نحجل بلاغہ کا یعنی جو انٹرڈکشن نحجل بلاغہ کا بہت بڑے محققین نے یہ کرایا ہے تو انہوں نے ایک دشمن نے بھی جلے کے باوجود لکھا کہ اگر رشتہ ہوتا انسانوں کی طرح تو میں یہ کہتا کہ قرآن اگر بھائی ہے تو نحجل بلاغہ بہن ہے یہ دشمن نے ہمارے لکھا ہے ذرا آپ اندازہ فرمائیے کہ کس قدر نحجل بلاغہ ایک عظیم کتاب ہے حالانکہ مولا کی لکھی ہوئی نہیں ہے لکھی ہوئی تو سید رزی رضوان اللہ تعالیٰ عرقی ہے مگر ہیں ارشادات ہمارے مولا کائنات کے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہاں پر امریکہ میں ماشاءاللہ بغیر پڑھے لکھے محقق بہت ہے ایک بغیر پڑھے لکھے محقق صاحب مجھے ملے انہیں فرمایا کہ حضور آپ کو کیا یقین ہے کہ نحجل بلاغہ علی کا ہے میں نے کہا مجھے اس لیے یقین ہے کہ علی کے سوا کوئی ایسی بات کر نہیں سکتا جو نحجل بلاغہ میں کی گئی اس لیے مجھے یقین ہے کہ نحجل بلاغہ مولا ہی کا کلام تو اب یہ ایک فرمائش ہے اس کے تناظر میں یہ سمجھتے چلیں کہ قم کی زندگی میں جانے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ جناب علامہ آمدی نے نحجل بلاغہ کی طرز کی ایک اور کتاب لکھی ہے جس میں گیارہ ہزار اقوال ایسے جمع کیے ہیں جن میں سے ایک قول بھی نحجل بلاغہ میں ریپیٹ نہیں ہوا اب ہمارا دائرہ اور ریسرچ کا بڑھا ہمیں کہا مولا کائنات کے بارے میں تو سبحان اللہ اب یہ کیونکہ گفتگو کا انوان نہیں آج بات بہت لمبی ہو جائے گی بس میں ایک کتاب اور تعریف کرا کے آگے بڑھوں کتاب علی مولا کی ایک کتاب ہے کتاب علی علی کی کتاب جس میں مولا کائنات نے قرآن و حدیث کا مکسچر کر دیا ہے مرکب بنا دیا ہے اس کتاب کو کتاب علی کو اسی طریقے سے دیوان علی بھی ہے اور پھر باقی انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوتی رہے گی آج کی حد تک یہ کہنا ہے کہ کفا لی فخرن کفا بی فخرن ان تکون لی ربا مولا فرماتے ہیں اے بار الہا علی کے لیے اس سے بڑا فخر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ تجھ جیسا کریم اس کا رب ہے کوئی سمجھے نہیں یا نہیں آپ ساری کائنات بڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین جیسے علی نے پڑھایا ہے ویسے کوئی نہیں پڑھا میرے لیے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں کہ تجھ جیسا کریم میرا رب ہے وَقَفَابِ عِزَّن عَنْ عَكُونَ لَكَ عَبْدًا اور اس سے بڑی عزت میرے لیے کوئی نہیں کہ تیری ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا یہ ہے مولا کی توحید مولا کائنات اس طریقے سے اپنے ماننے والوں کو توحید کا دھرس دے رہے ہیں اور عشق رسالت میں ایک مثال تو آپ نے سن لی ایک اور سن لیجئے ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے مسجد سے گھر راستے میں کچھ یہودیوں نے ایک یہودی نے حضور کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں ادھار قرض آپ وہ دیجئے ورنہ میں آپ کو جانے نہیں دوں حضور بیٹھ گئے حضور نے کہا اگر ان نوابو اسطل اتممہ مکارم الاخلاق والا ہوں حضور بیٹھ گئے وہیں پر آپ نے کئی نمازیں وہیں پر عدا فرمائیں پتہ چلا اصحاب کو حضور نے کہا کہ جائے کوئی میرے گھر سے پیسے لا کے دے توجہ فرمائیے گا یہ حضور کا اخلاق ہے جب اصحاب سے پوچھا گیا تو اصحاب کہنے لگے کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی معاملہ رہا ہو جب مولا قینات سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا کہ وہ یہودی اس قابل ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے کہا کیوں کہا اسی سچے رسول کی وجہ سے تو تم لوگوں نے خدا پہچانا ہے کیا یہودی ویریفائی کرے گا میرے محمد کے کردار کو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ دربار لگا ہوا تھا حضور بڑے پریشان آئے دربار میں اپنے صحابہ کرام نے پوچھا سرکار آج بہت پریشان نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک خط ہے جو کسی بہت ہی بڑے دشمن نے اپنی کنیز کو دیا خاندان یزید کا ایک بزرگ اگر یہ خط پہنچ گیا شہر میں تو ہم مسلمانوں کے خلاف سازش کامیاب ہو جائے گی اس کنیز سے خط واپس لینا ضروری ہے تو کچھ بزرگوں نے کہا کہ ہم آفر کرتے ہیں ہم والنڈیر کرتے ہیں ہم جائیں گے اور ہم خط جا کر لے آئیں گے حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ کنیز فلان شہر میں ہوگی فلان گاؤں میں ہوگی فلان قریہ میں فلان کونے کی اوپر یہ اس کی نشانی ہے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ایسا قافلہ ہوگا تم جا کے خط لے آنا اتفاق یہ ہوا سارے قرائن مل گئے ساری نشانیاں مل گئیں اور وہ بزرگ جو دوستوں کے ساتھ آئے تھے اس کنیز سے کہتے ہیں کہ یہ بتا کہ خط تیرے پاس ہے کے نہیں تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بزرگی کی قسم خط تو میرے پاس نہیں ہے بڑے غصے میں واپس آگئے زیادہ تفاصل دور تھا نہیں آئے تو کہا کہ خط نہیں لائے کہ سرکار وہ تو قسمیں کھا رہی تھی ایک اور بزرگ نے کہا کہ ہمیں بھیجی ہم دیکھتے وہ گئے تو اس نے ان کے چہرے کی قسم کھا لی وہ بھی واپس آگئے ایک اور صاحب گئے ان کی سیرت کی روش کی چلنے کی قسم کھا لی خلیہ بڑا اچھا ہے آپ کا یہ جب تینوں بزرگ واپس آگئے خالی ہاتھ تو اب اللہ کے شیر نے اگڑائی لی ان تینوں کو بتایا تھا کہ وہ کنیز کہاں پہنچ گئی ہوگی قافلے کا حلیہ کیا ہے اب مولا کائنات کو نہیں بتایا اس لیے کہ یہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کا متعلیہ کرنے والے مولا چلے کہا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی بغیر اجرت کے لڑا ہوں سیرت دیکھیں مولا کی آج مجھے اجرت چاہیے اچھا یا علی کیا چاہیے کہا ان تینوں میرے ساتھیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیں یہ مجھے ساتھ لے کے چلے میں ابھی خط لے کے آتا ہوں مولا چلے ان تینوں بزرگوں کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی دیکھا مولا نے تلوار نکالی یہ ذرہ سیرت علی کی سمجھیے گا مولا نے تلوار نکالی اس کی گردم پر رکھی اور کہا کہ یا خط دے یا سر دے کوئی سمجھ رہی ہے نہیں اس نے بالوں کی جنڈی میں چھپایا ہوا خط نکالا مولا علی کے سپرد کر دیا جب وہ چاروں چل رہے تھے تو تین بزرگوں نے پوچھا یا علی وہ تو قسمیں کھا رہی تھی مولا علی نے کہا نہ خدا کو مانتی ہے نہ رسول کو قسمیں کس کی کھا رہی تھی قسمیں کس کی کھا رہی تھی مسلمان تو یہی قسمیں مانتا ہے نا کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے یقین تھا کہ خط ہے کہ اس لیے تو میں دربار رسالت سے اٹھا کے تمہیں یہاں لے آیا تھا تاکہ تمہیں یہ درس پڑھا دوں کہ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے تم نے کلام محمد پہ کبھی یقین نہیں کیا علی نے کبھی شک نہیں کیا تو آپ جناب مولا کہنات کی سیرت کو سمجھیے کہ مولا صرف میدان جنگ کے ہی ہیرو نہیں ہے ایک صاحب نے ہم سے آ کر پوچھا کہ بتائیے کہ مولا علی نے کتنی جنگیں جیتی ہمارے بھائی ہیں ہم نے کہا کہ چوراسی کہا کل کتنی تھی میں نے کہا چھے آسی کہنا کہ دونوں غلط ہیں نہ چوراسی جیتی ہے نہ چھے آسی کل ہے میں نے کہا آپ تو ہیں میرے باپ کی عمر کے آپ کو مو مانگا اے نام دوں گا آپ ستاسی نمبر ستاسی جنگ نکال کے لے آئیے اور یہ بھی نکال کے لے آئیے کہ تیراسی جیتی ہوں اور چوراسی نہ جیتی ہوں خیر دو سال کے بعد تشریف لائے بندل پورا بلکہ بکسہ کتابوں کا لے کر کہنے لگے کہ علامہ ثابت ہو گیا ہے کہ کل چھے آسی ہی تھی اور چوراسی ہی آپ کے مولا نے جیتی تھی مگر سواب یہ ہے کہ یہ دو کیوں نہیں جیتی میں نے کہا میں ان کی تحقیق بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو نید نہیں آنے کی میں نے کہا بتائیے میں نے کہا ایک جنگ وہ تھی جس میں اسامہ گئے تھے اسامہ بن زید بن حارسہ لشکر لے کر اور سرکار نے جاتے ہوئے اسامہ کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا ہمارے ہم ایک کالے آتی ہیں ایک ہماری بہن ہے بچاری اہل سنت سے وہ ہمیشہ کال کرتی ہے کل بھی کال کی کہ ذرا میرے اسامہ کا خیار رکھنا ان کے بیٹے کا نام ہے اسامہ میں نے کہا میری بہن مجھے پکڑواد ہوگی اتنا اسامہ اسامہ کر رہی ہو کہ وہ ایف بی آئی والے سوچیں گے کہ یہ کون سا اسامہ ہے جس کا رمضان میں بھی خیار رکھا جا رہا ہے مرنے کے بعد بھی تو خیر اب تو وہ دفعہ دور ہو گیا ورنہ جب تک وہ زندہ تھا تو ہم بڑے محتاط ہو کے بن بن ضرور کرتے تھے یہ اسامہ جو تھا یہاں پاکستان والا اسامہ بن زید بن حارسہ یہ حضور کے ایک صاحب ہی تھے زید حضور کے غلام تھے یہ غلام کے بیٹے تھے تو ان کی سربلائی میں لشکر بھیجا لشکر جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا لعن اللہ من تخلف انجیش اسامہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اور اسامہ کا لشکر چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے میں نے ان سے سوال کیا حضرت صاحب سے میں نے کہا ایمان سے بتائیے جو غلام زادے کا لشکر چھوڑ دے وہ تو لعنت اللہ علیہ ہے اور جو مالا کا لشکر چھوڑ دے وہ رضی اللہ عنہ ہو ہے ایک یہ جنگ تھی جو مولا علی نے نہیں جیتی اور یہ جنگ جیتی یا ہاری ابھی عرض کرتا ہوں وہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ظاہران ایک قتل بھی شباہ ہو گیا تھا اس جنگ میں اور اللہ نے ڈانٹ بھی پلا دی تھی اسامہ کو اور پورے لشکر کو ڈانٹ پلا دی تھی تو ایک تو میں نے کہا جنگ تھی یہ اب فرمانے لگے حضرت صاحب ہے سیرت علی انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے اس جنگلے کو فرمانے لگے کہ اچھا یہ بتائیں کہ اس جنگ میں پھر علی کیوں نہ گئے ہمارے تو سارے بزرگ گئے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بقول گئے ہوں گے بزرگ ایک ٹیکنیکل ہی مجبوری تھی حضور سے کسی نے پوچھا بھی تھا آپ کے بزرگوں میں سے ہم سب کو بھیج رہے ہو علی کو کیوں نہیں بھیج رہے کہا آج سربرائی ہے غلام سادے کے ہاتھ میں مولا کیسے چلا جائے کچھ ملادہ فرمایا آپ نے تو یہ ایک جنگ تھی جس میں مولا علی نہیں گئے اسی میں قتل ہو گیا غلط مسلمان مارا گیا مسلمان مارا گیا اور قرآن نے آیا تھی بَلَا تَقُونُ لِمَنْ عَلْقَا عَلَيْكُمُ السَّلَامَا لَسْتَ مُؤْمِنَا جو تم پہ سلام کرے اس کو تم کافر نہ کہو دو باتیں سمجھ میں آگئیں کہ سلام کے قائل کو کافر نہیں کہنا اور دوسری بات یہ سمجھ میں آگئی اگر علی سے مائنس ہو کر لشکرِ پیغمبر بھی جائے گا تو اشتباع سے نہیں بچ سکتا یا نبی بچائیں گے یا علی بچائیں گے دوسری جو جنگ تھی وہ تھی جنگِ طبوق 85 ہو گئی نا 86 ہی جنگِ طبوق ہے اور سورہ توبہ بھری ہوئی ہے اس سے کہیں میرے حبیب یہ طبوق سے بھاگنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تو انہیں چھوڑ دیں انہم رجس ہوں یہ رجس ہے تو بھائیہ دوسری جنگ ایک جنگ میں علی نہ گئے تو مسلمان کو مار کے آگئے دوسری جنگ میں علی نہ گئے تو مجاہد رجس بن کے آگئے بھاگنے والے رجس بن کے آگئے تو آپ سمجھے ہو مولا علی کی صیرت کیا ہے اس لئے مولا علی کو رکھنا ہے تاکہ انسان رجس نہ بنے اور اس کے لکھا بریکن میں لکھا قرآن کے ترجمے والوں نے جو طبوق سے بھاگے تھے وہ رجس الہین تھے ایک شائع ہوتی ہے نجس ایک نجس الہین نجس الہین کل تین ہیں اب نام نہیں لوں گا میں کل تین ہیں فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے جن میں ایک کافر ہے دو نجس جانور ہیں یہ نجس الہین کل تین ہیں یہ اگر کسی کو لگ جائے کافر کا ہاتھ لگ جائے نجس جانور لگ جائے تو پاک کر لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا بدن پاک ہو جائے گا مگر ساتھ سمندروں میں آپ ان تینوں کو دھولیں تو پاک نہیں ہو سکتے ایک بات تیہ ہو گئی نجس الہین وہ ہوتا ہے جو بالکل پاک نہ ہو رجس الہین وہ ہے کہ جسے توبہ بھی پاک نہ کر سکے تو یہ روی شاہ مولا کائنات علیہ السلام کی کے چھاسی جنگوں میں سے چھاسی ہمارے مولا نے جیتی یہ تو حضور کے دور کی جنگیں ہیں اپنی جنگیں تو الگ مولا کائنات کی ایک اور صیرت کا پہلو یہ ہے کہ آپ تابع پیغمبر تھے کنتو اتتبعو ہو اتباع الفصیل اسرہ امہ میں نبی کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے ناقہ کا بچہ ناقہ کے پیچھے چلتا آپ کبھی ناقہ اور ناقہ کے بچے کو دیکھیں تو جہاں قدم ناقہ اٹھاتی ہے وہاں ناقہ کا بچہ رکھتا تو یہ اتباع رسول ہوتی آپ کو فخر تھا کسی نے ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا کہ آپ کو اپنی کس بات پر فخر ہے تو آپ نے فرمایا متیع خدا ہونے پر تابع رسول ہونے پر اطاعت ہوتی ہے قول کی اتباع ہوتا ہے نقش قدم کا قول خدا کا مانتا ہوں نقش قدم محمد کا ڈھونڈتا ہوں یہ علی کا مکمل تعارف ہے مولا کائنات مکہ کے پورے محاذ میں ہر وقت فرنٹ پہ رہے پھر مدینہ کے محاذ میں بھی فرنٹ پہ رہے آپ کی جو لائف کا سٹائل تھا یہ تھا جب بھی نماز کا وقت آ جاتا مولا علی کے پاس جب نماز کا وقت آ جاتا تو یتغیر لونہ آپ کے چہرے کا یتغیر لونہ چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا وَيَقْ شَعِرُوا جِلْدُوا اور جلد مولا کی پھڑ پھڑانے لگتی خوفِ الٰہی سے پوچھنے والے پوچھتے کہ اے بدرو احد و خندق و خیبر میں نہ گھبرانے والے مولا وضو کرتے ہی چہرہ زرد ہو گیا اور بدن لرزنے لگا تو فرماتے تھے جَاعَا وَقْتُ اَدَا الْأَمَانَتِ اِلَا اَحْلِهَا اللہ کی امانت اللہ تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے اس لیے یہ حالت ہو گئی تو جو مولا کائنات کے چانے والے ہیں ان کو نماز کو سیکنڈری شمار نہیں کرنا چاہیے میں بھی کئی جلسوں میں جاتا ہوں ما شاءاللہ نیویارک میں رہنے کا یہی فائدہ ہے کہ سارے مذہب والے بلاتے ہیں یہودی بھی بلاتے ہیں اہلِ سنت بھی بلاتے ہیں اہلِ حدیث بھی بلا رہے ہیں وحابی تک بلا رہے ہیں الحمدللہ ہندو بھی بلا رہے ہیں سکھ بھی بلا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اور ہم نے کبھی جانے سے گرے رسیت نہیں کیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں کہ کوئی ہمیں کنورٹ کرے گا ڈریں تو وہ جن کو خوف ہو جن کا عقیدہ دھیلا ہو وہ دھرے ہم کیوں دھریں گے میئر نیویار کا اگر آج السلام علیکم کہتا ہے تو الحمدللہ وہ ہمارا ہی تو دیا ہوا درس ہے تو آل محمد کا مذہب پھیل رہا ہے آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ بھی آؤٹ ریچ پروگرام کو ہمیشہ جاری رکھے مولا نے آپ کو پیغام بھی دیا یہ وسیعت ہے مولا کی میرے چاہنے والوں لوگوں کو ہمارا دوست بناو وَلَا تُبْغِزُوْہُ لوگوں کو ہمارا دشمن نہ بناو آپ کے کردار سے لوگ ہمارے دوست بن جائیں لوگ کہیں کہ علی کا ماننے والا اتنا شریف ہے تو پھر خود علی کتنے شریف ہوں گے علی کا ماننے والا اگر اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے تو مولا علی کا کیا حال ہوگا تو یہ سیرت کا پہلو بہت ضروری ہے اسی طریقے سے آپ دیکھئے ہمارے ہاں میں نے ابھی عرض کیا ہے میرے کئی بیوست بچپن کے بڑے بڑے عرضوں پہ فائز ہو گئے ہیں ڈی آئی جی لگ گئے مثال کے طور پر منسٹر ہو گئے سپیکر تک پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے لائف سٹائل بدل گیا مگر مولا کائنات کا لائف سٹائل دیکھیں جو روش مکہ میں وہی روش مدینہ میں وہی روش کوفہ میں اقتدار سے باہر ہے تو کردار وہی ہے اقتدار کے اندر ہے تو گفتار وہی ہے دیکھیں ان کی روش بدلتی نہیں ہے ان کی روش ایک جیسی رہتی ہے تب ہی تو جب تشریف لائے ہیں کوفے میں تو پہلا جملہ جو فرمایا آج کے حاکموں کے لئے درس عبرت ہے فرماتے ہیں اہل کوفہ میں نے تمہارے اقتدار سے کچھ نہیں لینا مجھے کچھ نہیں چاہیے آج ہی میں سٹڈی کر رہا تھا پچپن ملک تھے مولا علی کی حکومت کی ٹیرٹری میں اتنی بڑی حکومت کسی کی نہیں رہی تھی جتنی مولا علی کی تھی پچپن ممالک پر مولا علی کی حکومت تھی جی ہاں پچپن ممالک کا حاکم پچپن ممالک کا بادشاہ جاتے وقت یہ کہتا ہے کہ اے کوفہ والو میں دو چادریں لے آیا تھا مدینہ سے اور وہی دو لے کر جا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی گزر رہا تھا اس نے سنا کسی سے کہ علم کا دریاء بہ رہا ہے اس نے کہا کہ مسلمان اندر تو آنے نہیں دیتے مسجد میں تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ دروازے پر کھڑے ہو کے پوچھ لے یا مولا سلونی سلونی فرما رہے تھے تو دروازے سے سوال کر لے وہ آیا اور اس نے جو ترکی پر ترکی جواب دیتے ہوئے مولا کو دیکھا اور مولا کا جلال دیکھا علمی تو ایک مرتبہ اسے دور سے ایک جملہ کہا مولا سے کہتا ہے فتن ما زینت کل خلافتو وَلَا كِنَّكَ زَيَّنتَهَا اے جوان خلافت نے تجھے کیا زینت دی تھی خلافت نے تجھے کیا زینت دینی تھی تو وہ جوان ہے جس نے خلافت کو زینت دینی مولا علی یہودی کے ساتھ چند قدم چل پڑے راستے میں ایک اور یہودی ہے جو جانتا نہیں کہ مولا کم نے مولا جا رہا ہے کوفہ وہ بھی جا رہا ہے بسرا راستے میں اکٹھے ہو گئے اب دونوں چلنے لگے آگے ایک کھائی آئی ایک چھوٹی سی نہر آئی اس نے کچھ پڑھا یہودی نے اور یہ اس نہر سے پار ہو گیا بغیر کسی سورس کے بغیر کسی بریج کے تو مولا کھڑے ہیں یہاں پر وہ کھڑا ہے وہاں پر مولا نے جو اسے گھور کے دیکھا تو اس نے کہا لَوْعَلِمْتَ مَاْعَلِمْتُ لَجُسْتَ كَمَا جُسْتُ اگر تیرے پاس بھی وہ اس میں آزم ہوتا جو میرے پاس ہے تو وہاں نہ کھڑا ہوتا مولا نے پانی کو گھورا پانی کو جو گھورا تو کنارہ اس سمیت سمٹ کے ادھر آگئے کوئی سمجھے ہے یا نہیں اب جو دیکھا یہ ہوتی نہیں تو گھبراسا گیا اسے کہا بتا تیرے پاس کیا ہے مولا نے کہا پہلے بتا تیرے پاس کیا ہے کہا ہمیں موسیٰ بتا گئے کہ جب بھی ہے یہودیوں تمہیں کوئی محمد سار کرنی ہو تو محمد کا ایک وسیع ہے جس کا نام علی ہے علی کا نام لینا بیرا پار ہو جائے گا مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا وسیع محمد علی ابن عبیتان یہودی نے جانا تھا بسرہ مولا نے جانا تھا کوفہ جب دونوں راستے الگ ہونے لگے تو یہودی چل پڑا بسرہ کے راستے پر مولا نے جانا تھا کوفہ مولا اس کے ساتھ چل پڑے چند قدم چلے چلنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کا مسیر تو ہے کوفہ آپ میرے ساتھ کیوں چل پڑے یہ ایک اور یہودی ہے یہ تین الگ الگ واقعات ہیں جلدی جلدی بتا رہا ہوں ایک اور یہودی کے ساتھ ہم سفر ہو گئے مولا اسے جانا تھا بسرہ اسے جانا تھا مولا کو جانا تھا کوفہ اسے خبر نہیں یہ کون ہے مولا تو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے تو مشاید جب فرمائی اس نے پوچھا کہ آپ کا مسیر تو ہے کوفہ اے عبدِ خدا تو آپ جا رہے ہیں میرے ساتھ بسرہ کہا ہم ہیں مسلمان اور اسلام میں ہمیں ایک درس ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اکٹھے رہ جاتے ہیں تو جب راستہ جدا ہونے لگتا ہے تو اسے اکیلہ نہیں چھوڑتے کوئی سمجھ رہے یا نہیں یہ ہمیں شہدت ہے مولا کبھی آپ کو اکیلہ نہ چھوڑے جو یہودیوں کا خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے ہم چند قدم مشاید کرتے ہیں یہ ہمارے اسلام کے ایٹیکیٹس ہیں کہا آپ نام بتائیں گے آپ کہا کہ کہا آپ وہی تو نہیں جن کی رئیت میں ہم ہیں کہا ہاں میں وہی ہوں کہاں مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آج مجھے پتا چل گیا کہ ولایت کسے کہتے ہیں وسائت کسے کہتے ہیں کوفہ میں پردہ شب میں مولا علی یتامہ و بیوگان کے لئے کھانا لے جاتے تھے اور کبھی اپنا تعریف نہیں کرا ہے ہمارے ہاں ایک پبلیسٹی کا اتنا رواج ہے کہ کچھ نہ دے کے بھی پبلیسائز کریں گے بدقسمتی سے مگر بولا علی سے سیکھیں کہ جنہوں نے کبھی ساڑھے چار سالوں میں یہ نہیں بتایا کہ یہ رات کے وقت بیوگان اور یتامہ کے دروازوں پر کھانا رکھنے والا کون ہے بلکہ ایک خاتون کا بچہ رو رہا تھا مولا علی کھانا رکھنے کے لئے آئے تھے خاتون کہتی ہے کہ اگر برا نامن آئے تو عبدِ خدا آپ یہ تنور روشن کر دیں تاکہ میں اپنے بچے کی ٹیک کیر بھی کرلوں آتا بھی تیار کرلوں مولا نے جب تنور روشن کیا تو نورِ امیر المومنین کی شوا جب عرش پہ جانے لگی تو ہمسائی خاتون نے کہا اما تستحیی تجھے حیاء نہیں آتی بھی امیر المومنین سے تنور جلوہ رہی معذرت کرنے لگی مولا نے کہا نہیں معذرت تو مجھے تم سے کرنی چاہیے اس لیے کہ حاکم کا فرض ہے رعیت کی خدمت کرنا اور بس تقریر تمام ہوئی آگے نہیں جاؤں گا اس سے جب شولے مولا علی کے چہرے کی طرف بڑھ رہے تھے تنور جلاتے وقت تو مولا کہتے تھے یا عبل حسین ذک حاضحی لذت الحکومہ علی حکمرانی کا مزہ چکھیے کوئی پیلس نہ بنایا کوئی محل نہ بنایا مہت المال کو کبھی یوز نہ کیا بلکہ ایک شخص نے جب پوچھا مولا آپ نے گھر نہیں بنایا خلافت کے بعد فرماتے ہیں عقل مند پل پہ اپنا گھر نہیں بناتا میں نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ گھر بنائے مولا نے جو وسیعتیں کی ہیں اس پر الگ سے ایک مجلس پڑھنے کی ضرورت ہے وسیعت نام امیر المؤمنی اللہ اللہ فی الصلاة اے حسن و حسین میرا پیغام پہنچا دینا کہ اے ہمارے چاہنے والوں تمہارا مولا تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہے نماز میں غفلت نبرتنا اللہ اللہ فی القرآن تمہارا مولا تم سے مانگ رہا ہے کچھ نہ مانگنے والا تم سے کردار مانگ رہا ہے قرآن کا خیال رکھنا اللہ اللہ فی بیت ربکو اللہ کے گھر کا خیال رکھنا اوسی کما ومن بلغ اے حسن و حسین میری یہ وسیعت تم تک بھی پہنچے و جمیعہ والدی میری ساری اولاد تک بھی پہنچے اور جہاں جہاں تک میرا پیغام جائے سب کو یہ پیغام ملے کہ علی کردار اور گفتار کے غازی چاہتے ہیں ماحول کے اندر بس میرے عزیزوں ماشاءاللہ آپ نے مسلسل ان مجالس میں بڑے شوق ذوق انہماک سے شرکت کی ہے دعا گو ہوں مولا کائنات کی ان مجالس کے صدقے میں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو بیمار ہیں سفیر اکبر ڈاکٹر ولایت حسین اور ہمارے حیدر رضی صاحب کی والدہ اور دیگر منظورین ہمارے باقر بھائی شائر اہل بیت باقر زیدی سمیت اللہ سب کو شفایات فرمائے اور جو بانیان شرکت کو نندگان ادارہ کے دنیا سے جا چکے ہیں جوار مولا کائنات میں انہیں مقام نصیب ہو اور اللہ تعالی مولا علی کے صدقے میں ان کی اولاد کے صدقے میں ہماری اولادوں کو راہ راز پر رکھیں اور ہم سب کا خاتمہ علل خیر ہو اور سیرت مولا کائنات میں چلتے ہوئے شہداء کے ان بے کس و بے بس خاندانوں کی ہمیں کفالت کی توفیق خیر مرحمت فرمائے اور ہمارے اماموں کی توہین کرنے والے سعودیوں کے جرائم کے خلاف ہمیں سیسا پلائی دیوار بن کے احتجاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر سولہ اگست کو جو بقی کے بارے میں ریلی نکل رہی ہے اللہ تعالیٰ اہلیان میریلینڈ کو فرجینیا کو فاشنگٹن کو سولہ اگست کو جمعہ کے بعد سعودی امبیسی کے سامنے شرکت کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے وقت امام ہوا اور آج لمبے چوڑے مسائب پڑھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آج علی کا گھر ماتم قدہ ہے علی کے بیٹے بیٹیاں نوحہ کنا وہی کوفہ جس میں کل تھاٹ سے مولا علی کا خاندان چلتا تھا آج غم سے سب کے سر چھکے ہوئے ہیں آج پورا کوفہ سنسان ہے آج پورے کوفے سے یا ابل حسن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں آج پورے کوفے میں یا علی کی آوازیں ہیں آج پورا کوفہ سوگوار ہے بلکہ کہوں پوری دنیا سوگوار ہے آج میرے مولا نے وسیعت فرمائی تھی غربت علی کا اندازہ یہاں سے لگائیں سیرت علی دیکھیں کہ علی مدینہ میں کیسے غریب تھے ایک روز بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا مولا میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے مولا فرماتے تھے بی بی مسئیبت اس سے بھی بڑھ گئی ہے اب تو میں اتنا غریب ہو گیا ہوں میں سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا میرے مولا کی یہ غربت کوفہ میں بھی برقرار رہی کوفہ میں ایک کونہ تھا پردہ شب میں نماز شب کے بعد مولا اس کوئے کے پاس آ جاتے اور کوئے سے کہتے تھے فاطمہ کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں اے کونہ تو میری غربت کی کہانی سن یہ عالم تھا غربت کا مولا کی اللہ اکبر وہی میرا مولا آج دفن ہو گیا وسیعت فرمائی تھی کہ میرا نشان قبر مٹا دینا کائنات میں سوائے دو ہستیوں کے یہ وسیعت کسی نے نہیں کی یہ وسیعت تو امام حسین نے نہ کی جو کشتہ جفاں یہ وسیعت یا فاطمہ تو زہرانے کی کہ مولا میرا نشان قبر مٹا دیجئے گا جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا ہے جنہوں نے میری پسلیاں توڑی ہیں کہیں میرا تعویز قبر کھول کے مجھ پہ ظلم نہ کرے اور ایک مولا کائنات نے کہا میرے بچوں میرا نشان قبر مٹا دینا جنہوں نے عرصہ دراز مجھ پہ سب و شتم کرایا ہے کہیں میری قبر کی احانت نہ کرے حسن و حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ مولا کائنات کو دفن کر چکے دفن کر چکے جناب زینب و امم کلسو بعد میں تشریف لائی ہیں قبر پہ اس دن اس وقت نہیں بعد میں بلکہ جناب زینب جب جانے لگی جب مدینہ جانے لگی تو راوی نے کہا جناب زینب نے آ کر ہاتھ رکھا تھا بابا کی قبر پر اور کہا بابا اگر آ سکے تو ضرور آئیں گے ورنہ ہمارا سلام خبول ہو عزیزوں اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم نہ رولائے بی بی زینب کو یہ ساری گھڑیاں یاد تھی دیکھیں بی بی زینب دو مرتبہ بلکہ تین مرتبہ کوفہ آئی زندگی میں تین مرتبہ بی بی زینب کوفہ آئی پہلی مرتبہ بھائی ساتھ تھے محملوں پہ چادریں تھیں ہٹو بچوں کی آواز تھی غازی پردہ بنانے والے تھے مولا علی نے خود استقبال کیا تھا مولا علی نے خود مہار پکڑی تھی بچوں نے کہا تھا ہم حاضر ہیں کہا نہیں یہ زینب کے محمل کی مہار ہے یہ علی پکڑے پھر ایک اور علی کو پکڑنی ہوگی دوسری مرتبہ جو زینب آئی اس وقت سر جھکا لیا اس لیے کہ وہ عورتیں نظر آئی جو بابا کی حکومت کے دور میں ملاقات کا وقت لیتی تھی آج زینب پر اسی کوفے میں بارش پتھروں کی ہو رہی اور تیسری مرتبہ اس وقت آئی جب بھائی کا سر پاس تھا اور مختصر سا کافلہ پاس تھا آخری جملہ جب حسن حسین دفن کر کے چلے اپنے بھائیوں کے ساتھ نجف سے کوفہ آئے ہیں آپ تو جانتے ہیں نجف سے کوفہ کا کتنا فاصلہ ہے جب پہنچے ہیں مضافات کوفہ میں جوار کوفہ میں پہنچے تو دونوں بھائیوں نے ایک خرابہ کوفہ سے ایک اپاہج محتاج کی کراہنے کی آواز سنی جو افسوس کر رہا تھا جو گریہ اور بکا کر رہا تھا مولا کائنات کے بیٹے تھے رحم دل باپ کے رحم دل بیٹے تھے قریب آئے اور آگر خیریت دریاف کی کہا اپاہج نابی نا محتاج کیا وجہ ہے کیوں رو رہے ہو کہا میں بھوکا پیاسا ہوں تین دن ہو گئے میرا محسن میرا کھانا نہیں لایا کہا تیرے محسن کا نام کا کبھی نام نہیں بتاتا تھا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا تھا حسن مجدبا نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح عبد خدا کوئی قرینہ کوئی نشانی کہا اگر آپ ناراض نہ ہو صاحب زادے تو اس کی آواز آپ کی آواز سے بڑی مشابہ تھی یہ سننا تھا دولو بھائیوں کی چیخ نکل گئی کہ وہ ہمارے بابا علی تھے وہ ہمارا بابا علی تھا اللہ اکبر اس نے دولو شہزادوں کے ہاتھ پکڑ لیے دایا ہاتھ حسن کے ہاتھ پر رکھا بھائی حسین کے ہاتھ پر رکھا اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرا محسن کون تھا جو میرے موں میں دہن میں لکمیں بنا بنا کے ڈالتا تھا جو مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا اسی لیے تو میری سہری نہیں آئی میری افتاری نہیں آئی اے ساہم زادو مجھ پہ ایک احسان کر دو مجھے سہارہ دے کر مجھے میرے مولا کی قبر پہ پہنچا دو وقت معین کیا دونوں شہزادے اس موتاج اپاہج کو نابینا کو قبر علی پہ لائے یا عاب الحسن یا مولا یا علی کہہ یہ گرا اور وحیب پہ دم توڑ گیا میں ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا مولا علی غربت تواب کی بری تھی مگر ہم دردی بھی دیکھے کہ جس پر آپ نے احسان کیا تھا وہ قبر پہ دم توڑ گیا کوئی نہ تھا کربلا میں جو حسین کی خبر پہ آتا اور یا حسین کہتا ماتم علی ماتم حسین ویالی ماتم حسین یالی ماتم یالی مولا یالی مولا ی مولا ایدر مولا یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا جواب جو زور سے بھئی یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا یعنی مولا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا پھر سے تازہ ہو گئے غم بھی بھولی نہیں تھی مادرِ دل کیل کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم بھی بھولی نہیں تھی مادرِ دل کیل کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظرہ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظرہ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا مو کبھی ذیناب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شاہِ خیبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظرہ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظرہ میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا مو کبھی ذیناب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا